آج کل یہ گفتگو چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب چانسلر راکس فورڈ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کونٹیس کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کونفرمیشن نہیں ہے ایک بات بڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں جائے گا اس کی کیا حقیقت ہے قوت کی تو خواہش ہے اور یقیناً کوشش بھی ہوگی کہ عمران خان صاحب اور کئی دیگر افراد کا ملٹری ٹرائل کیا جائے ایکچول دہشتگردی کی مقدمات سے زیادہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے منسل قائدین خواتین نوجوانوں کے ٹرائل کریں اور یہ ایک دفعہ دروازہ کھولے گا تو یہ سب کے لیے دروازہ کھولے گا قانونی راستہ بھی کوئی نکلے تو کتی دیر میں عمران خان کی کوئی رہائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جو بات چاہ رہی ہے کہ جی ججیز کی تعداد سپریم کورٹ میں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا پاوئے رات کی تاریخی میں اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے ہم ملٹری کیسز کی بات کر رہے ہیں الیکشن ٹیویمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان معاملات میں لگتا ایسے ہے جیسے یہ جوڈیشل سٹیکنگ کی یہ بینچ فکسنگ کی کوشش کرنے کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی لگتی ہے بالکل واضح بدنیتی لگتی ہے آپ نے الیکشن لڑا یوسر روزا گلانی صاحب کے ساتھ کتنا مارجن راہ آپ کا ایک سو چار وٹوں گا میرے پاس جو فارم 45 اوریجنل ہیں ان کے مطابق میری ان سے لیڈ ہیں کمال یہ ہے کہ میں آروک کے پاس گیا اس نے درخواست مسترد کر دی میں ہائی کورٹ ملتان بینچ گیا انہوں نے کہا کہ جی درخواست مسترد کر کے کہ جی آپ الیکشن کمیشن میں ہیں الیکشن کمیشن نے لٹکایا جب تک ٹریبینل نہیں بن گے پھر کہ آپ ٹریبینل میں جائیں ٹریبینل میں چلے گئے ہیں نوٹسز ہو گئے ہیں اس کے بعد آگے کچھ ہو ہی نہیں رہا ایک کیس کا کوئی آپ رہا دو پہلی مرتبہ آپ کو کسی کیس کے بہت زیادہ پیسے ملے ہو ان گرنیشن فرمز ہیں وہ ایک ملین ڈالر یا اس سے زیادہ ایک کیس کی پیس لے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارق پڑا شو میں خوش آمدید آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کئی پہلوں سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں بریسٹر تیمور ملک پاکسن تیریکن صاحب کے رہنمہ بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور آج کل ایک موضوع بڑا چل رہا ہے خان صاحب کا چانسلر بننا آکسفورڈ کا اس حوالے سے بھی یہ بڑے اہم ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا آکسفورڈ سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی دو الیکشن انہوں نے ہمارے سامنے وہاں سے ملتان سے کانٹیس کیے پہلا جو تھا وہ سابق وزیراعظم یوسر رضا گلانی کے خلاف جو اس وقت موجودہ چیرمنٹ سینٹ ہیں اور تقریباً ایک سو چار پانچ وٹوں سے معاملات رہے اور پھر وہ بھی آج ساری کہانی پوچھیں گے پھر دوبارہ زمنی الیکشن بھی وہاں سے لڑا تو میں نے کہا کہ آج ان کو مدعو کیا جائے ان کی زندگی کہانی اور یہ جو معاملات ہیں ان سے ڈسکس کیے جائیں جناب ملک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے سلام علیکم بہت مہربانی آپ کی اپنے سٹوڈیو میں بلایا آپ سب سے پہلے تو آپ کا کئی ویسے اس میں ایک حوالہ تو ہم ملتان سلطان کا بھی کوئی تھا آپ کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے کہاں سے اپنی ایڈوکیشن اور یہ تھوڑی تفصیل بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں میری تعلیم جو ہے وہ تو وہ لیول سکیپتداد تک ملتان کی ہے ملتان پابک سکول سے ہے میری والدہ اس کی پرنسپل بہت عرصہ رہی ہے پھر میں لہر آگیا لکاس سے پڑھا اس کے بعد باہر چلا گیا پہلے بی ای سی کی ڈگری لی پھر لاؤ کی ڈگری لی پھر بارٹ لاؤ کیا لنکنزن سے اور اس کے بعد پھر پڑھتے رہے مختلف یونیورسٹیز میں اگزیکٹیو کورسز اور ایونچلی آکسپرڈ یونیورسٹیز جس طرح آپ نے ذکر کیا کیبل کالج سے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی کالج ہے وہاں سے ایم بی اے کیا اور پھر پاکستان میں وقالت کی کافی سال پاکستان سے باہر کی پھر دونوں جگہ ساتھ ساتھ کی اور اب پاکستان میں وقالت کی تو یہ جو آپ پاکستان سے باہر وقالت کی تو وہ تو آج کل دلوں کا بڑا ڈریم رہتا ہے کہ یہی کام کریں جو اس طرف چلے جاتے ہیں یا پھر پاکستان میں جن کی وقالت بڑی زبردست ہو جاتی ہے جن کے بڑے نام ہیں جن کے ہم لے سکتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یا ادھر والی کر لو یا ادھر آپ کا چال جو تو ادھر کافی کم چانسز ملتے ہیں لوگوں کو آپ نے یہ دونوں کام کر کے پھر سیاست کی طرف آگئے یہ کیا ہے یعنی اگر ہم اسے ارننگ پوائنٹ سے دکھیں تو آپ کے ارننگ تو زیادہ بہتر ہوگی اگر آپ وہی کام کر رہے ہوں اور پھر یہ سیاست میں آئے تو اس کا ایک آپ کو آپ کہہ لیں کہ اس کا قیمت ہے ایک قیمت ہے دنی بڑتی بلکل دیکھیں میں بڑا خوش قسمت ہوں میں نے صرف باہر وقالت نہیں کی میں وقالت میں جب دنیا کی سب سے بڑی law firms ہیں چاند ان دو میں ایک یو ایس فرم میں اور ایک یوکے بیسٹ فرم میں پارٹنر رہا ہوں ایکوٹی پارٹنر رہا ہوں یعنی کہ یہ وہ فرم ہے میری پچھلی فرم کی تقریباً ایک بلین ڈالر سال کا ریوینیو تھا اس میں آپ پارٹنر تھے اس میں میں پارٹنر تھا دبائی بیسٹ لیکن پورے ریجن کا خاص طور پر میڈل ایسٹ اور ایفریکہ کا بہت کام کرتے ہیں مہارد دوسرے تیسرے دن کسی اور ملک کا سفر ہو رہا ہوتا تھا سو اور میڈل ایسٹ کی بہت ساری حکومتیں ہیں ایفریکہ کی حکومتیں میری کلائنٹس رہی ہیں بہت سارے روائل فیملی کے شہزادے شہزادیاں میرے کلائنٹ رہے ہیں ابھی بھی ہیں سو وہ کام بالکل ظاہر ہے اس میں تو پیسے کی کوئی کوئی انڈ نہیں ہے وہ تو آپ جو موویز میں دیکھتے ہیں یا سیریلز میں جس طرح کے وکیلوں والا کام وہ سلسلہ بالکل چلتا رہا ہے یہ شہزادے شہزادیوں والی یہ بات چھڑی میں نے کہا تھوڑا سا یہ ایک کیس کا کوئی آپ کو جا دو پہلی مرتبہ آپ کو کسی کیس کے بہت زیادہ پیسے ملے ہوں تو آپ نے کہا کہ یہ اتنی تو لوگوں کی زنگی کمائی ہوتی ہے جو میری یہ بن گئی کوئی اس طرح کا ایک فگر لوگوں کو موٹیویٹ کرے شاہے نہیں دیکھیں جو بڑے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں آر بیٹریشنز بڑی آ جاتی ہیں کنسٹرکشن پروجیکٹس یا بڑے کمپنیوں کے آپس میں بڑا مسئلہ پڑ گیا تو بڑی معمولی بات ہے کہ بڑی انٹرنیشنل فرمز جو ہیں وہ ایک ملین ڈالر یا اس سے زیادہ ایک کیس کی فیس لے لے زبردست ٹھیک ہے تو وہ ملین ڈالر کا آپ حساب لگا لیں آج کل پچھے سٹھائیس کروڑ بے بنتے ہوں گے وہ پوری زندگی کمائی بنتی ہے کسی وقیل تو وہ ایک کیس کے اندر بڑی فرمز آرام سے اتنی کیس لے سکتے لے لکھے ٹھیک ہے تو اس لیے بالکل وہ ایک اور دنیا ہے اور اس دنیا میں میں دس سال پارٹنر رہا ان بڑی فرمز کے اندر تو ایک عزت بھی کمائی بہت ہیں یہاں کے ڈاکٹرز باہر کا کام کرتے ہیں یہاں کے چارٹڈ اکاؤنٹنز باہر کا کام کرتے ہیں تو کیوں نہ پاکستان میں جو اچھے وکیل ہیں خاص طور پر نوجوان وکیل ان کی ایسی ٹریننگ کی جائے کہ وہ زیادہ چاہے پاکستان رہے ہیں اپنے پرسنل ریجنز کی وجہ سے اپنے خیاندی ریجنز کی وجہ سے لیکن یہاں سے بیٹھ کے باہر کی دنیا کا ڈالر کا کام بھی کریں سروسیز باہر دیں بالکل تو میری جو کمرشل اینگل کی اوپر جو خواہش ہے جس سے ہوفیلی ایک سوسائٹی کا بھی بینفٹ ہو رہا ہے اور مزید ہوگا وہ یہی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں پاکستان میں مختلف شہروں میں اچھے وکیل آئیڈنٹیفائی کر کے اور جو میرے باہر اور یہ میری جو باہر سیٹ اپ ہیں ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کو وہ یہاں سے سروس کریں تو اس میں کتنی دیر پہلے آپ یہاں پہ آئے اس دنیا سے نکل گئے اس دنیا میں یہ اب تقریباً پہنے دو سال ہو گئے ہیں تو کتنی کامیابی ملی اس میں تو آپ کو اور بھی چیلنجز آگئے نا سیاست بالکل ظاہر ہے اس وقت تو میری اٹینشن ڈائیورٹڈ ہے اور رہی بکہ ظاہر ہے دو الیکشن بھی آگئے پھر سائیفر جیسے اہم کیس میں میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کا وکیل اس میں اور ابھی بھی میں اس وقت پارٹی کا پنجاب کا سیکٹری قانون ہوں سارے کیسز ہی پنجاب میں چل رہے ہیں میں ملیٹری کیسز کا پارٹی کا فوکل پرسن ہوں وہ بھی ظاہر ہے ایک اہم موضوع ہے تو میں نیٹرلی ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں لیکن لاو فرم جو ہے وہ یہاں بھی ہے اور باہر بھی ہیں سو وہ چل رہے ہیں بٹ that's an objective کہ جس کی طرف ہم جب ان مشکلات میں سے نکلتے ہیں تو وہ ضرور کام کرنا ہے اس میں میرا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان میں اور یہ تو ایک غیر سیاسی کام ہے جس سے مرضی تعلق ہو سوچ سے وکیلوں کا لیکن ایک پروفیشن کو ہم مزید پاکستان میں کیسے امپروو کر سکتے ہیں وہ ایسے ہی کر سکتے ہیں ان کی لئی نئے مواقع کھولیں ان کو نئی اپرچونٹیز دیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہمارے پروفیشن کا بھی فائدہ ہے تو یہ جو وکیل ہوتا ہے اس کی تو سب پارٹی عزت کرتی ہیں سب ہی لیکن جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ہو جاتے ہیں زیاری بات ہے اس کی مخالفت بھی ہے اور اس کی حمایت بھی ہے آپ کو دونوں طرح سے تو زیادہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ اس وقت جو کر رہے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ یار وہ صحیح تھا آرام سے بٹے تھے نہیں یہ دیکھیں میری ہمیشہ سے خواہش تھی ایک سیاسی عمل میں آنے کی میرا پہلا ہائی کورٹ کا کیس جو ہے وہ ایک ایم پیو آرڈر چیلنج کرنے کا تھا پاکستان تحریک انصاف کے عدداروں کے لیے خان صاحب کے کہنے پر دوہزار چھے میں ٹھیک ہے سو دوہزار آٹھ میں میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو پرانی خواہش ہے پرانی خواہش ہے وہ تو پھر کوئی الیکشن ہی نہیں اس پارٹی نے کیے تو اس وقت بھی یہ شوق تھا خیال تھا اور اسی حلقے سے تھا اپنے ملتان کے ابائی حلقے سے تو اس وقت لیکن گھر والے بھی کہتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو اپنے پیسے بنا لو اس کے بعد بجار لینا تو آپ نے پہلے پیسے بنائے تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ سمان آپ کریں بجارنے کے کریں اور بلکل پہلی مرتبہ ایسی امران خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی شناسہ ہی کس طرح ہوئی خان صاحب سے پہلی ملاقات تو بلکل بچپن میں ہوئی میرے ایک مامو جو ہیں وہ دی نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر تھے بہت بڑا نام تھے سپورٹس کی دنیا میں امتیاز سپرا صاحب ان کے ساتھ بچپن میں ہی ملاقات ہوئی پھر جب شوقت خانم کی فانڈ ریزنگ وہ یہ رہا تھی میں اس میں بڑا ایکٹیولی حصہ لیا خان صاحب سے بیٹھ لیے واقعی چیزیں کی سیاسی عمل جب شروع ہوا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ظاہرہ بلکل ابھی چھوٹی پارٹی تھی جب سے میں ساتھ خاص طور پر قانونی معاملات میں ساتھ دینا شروع کیا پھر دوہزار آٹھ سے کئی سال بعد تک کا جو تعلق ہے اس وقت ظاہرہ میں باہر اپنی پریکٹس پر بہت زیادہ فوکس کیا آپ نے آپ کو وہاں ان کاموں میں زیادہ سرنٹھن کیا تو میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا لیکن پھر اوور ٹائم اگین دوبارہ انٹریسٹ لینا شروع کر دیا جو ہو سکتا تھا تو یہ جو آپ نے بتایا کہ ابھی پنجاب میں جو سارے کیسیز ہیں وہ سائفر میں جسنا ایک بات بڑی ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کوٹ میں جائے گا چیم اگوئیوں ہوتی رہتی اس کی کیا حقیقت ہے کوئی اس کی عملی شکل ہو سکتی ہے اور اگر جائے گا تو اس کے نقصان یا فائدہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تک تو یہ مفروضیں ہیں لیکن خدشات ہیں خدشات ہیں دیکھیں جس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں کل بھی میں بخاری صاحبہ جو شاید وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی یہ مشیر ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ جی ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ان کی باتوں کا لب لباب یہ تھا تو اس طرح کی باتیں جب سنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہی لگتا ہے کہ حکومت کی تو خواہش ہے اور یقیناً کوشش بھی ہوگی کہ عمران خان صاحب اور کئی دیگر افراد کا ملٹری ٹرائل کیا جائے لیکن اصولی اور قانونی بات یہ ہے کہ دیکھیں سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اور یہ ایک دفعہ دروازہ کھولیں گے تو یہ سب کے لیے دروازہ کھولے گا یہ کوئی کسی ایک ورد وائد کے لیے نہیں کھولے گا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوں تو پھر یہ کس کے پیسٹی میں یہ بات آتی ہے اور اسی لیے ابھی بھی جو جن کے ٹرائل ہو گئے ہیں جو خاص طور پر لہور میں اور باقی چہہروں میں کچھ قید ہیں ملٹری کسٹیڈی میں ان کا فیصلہ نہیں سنایا گیا بکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جب تک ہم ہمارا لارجر بینچ اسٹیو کا فیصلہ نہیں کر دیتا تو آپ نے ٹرائل اگر کیے بھی ہے تو آپ ان کا فیصلہ نہیں سنائیں گے اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے لارجر بینچ کہ سیویلینز کا کسی صورت میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا وہ سارا ٹرائل ان کے کلہ دم ہو جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ فیصلہ جب آ چکا ہے اس کے بعد کسی حکومت حکومت کوشش کر سکتی ہے دیکھیں حکومتیں یہی کرتی ہیں یہ کوشش کر کے یہ کہہ دیں گے کہ جی لے جائیں ملٹری ٹرائل کریں یہ اداروں کو لکھ دیں ادارے اس کے پر کوئی ایکشن لے لیں تو پھر ہوگا کیا جس کوئی اوپر کیا جائے گا اس کے وکلا تو عدالتوں کو دروازہ کھٹھائیں گے تو معاملات لٹک سکتے ہیں یہ ملٹری ٹرائل میں ویسے کیا ہے یعنی کیا ہمارا جو عام کورٹس ہیں اس میں جب ٹرائل ہوتا ہے بات چلتی ہے معاملات آتے ہیں گفتگو ہوتی ہیں ملٹری ٹرائل کیا مختلف ہے یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ جب سویلین کا ہو نہیں سکتا ایک بات تو یہ دوسرا اگر یہ بات ہو جاتی ہے یہ خدشانہ آپ کے درست ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک تو جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لیگل سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم ہے سویلین اور ہونا بھی چاہیے عدالتیں وہ اوپن ٹرائل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے عدالت کہاں ہیں ان کے ججز کون ہیں وہاں پر سرکاری وکیل کون آئیں گے آپ کا وکیلوں کا ایکسس ایزی ہے میڈیا کا ایکسس ایزی ہے آپ کو سارے نظام آپ کے سامنے ہیں ٹرانسپیرنسی ہے روزانہ روپورٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا جی آپ مجھے بتا دیں کہ جن لوگوں کا ابھی تک ملٹری ٹرائل ہوا بھی ای ٹھنک چھاسی کے قریب اس وقت لوگ ملٹری کسٹیڈی میں ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ ان کے ٹرائل میں کیا ہوا ان پر چارجز کیا فریم ہوئے تھے سزائیں تو چلیں دینے سے ابھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے لیکن باقی معاملات کی بھی کوئی خبر نہیں وہ کہاں پہ ہیں کہاں دارت لگی جج کون تھا اور جج بھی پھر ملٹری سے ہوتے ہیں دیکھیں اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنا نظام نہیں ہے ظاہر ہے ملٹری کے پاس ملٹری سے میری مراد صرف پاک آرمی نہیں ہے دیکھیں ائر فورس اور نیوی کے بھی جج ایڈوکیٹ جنرل دپارٹمنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے اور وہ اپنی فورسز کے لوگوں کا بھی بڑا سموت کرتے ہیں کرتے ہیں اور اس پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں لگتا باٹ بلکل انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی ادارے ہمارے کرتے ہیں میں بطور ایک میری ایکسپرٹیز ظاہر ہے انٹرنیشنل لاؤ کی ہے اور لاؤ فیر کی ہے ہم نے ان سب اداروں کے ساتھ کام کیا ہے جارج ایڈوکٹ جنرلز کی ساتھ ٹریننگز اٹینڈ کی تو بالکل جن مقاصد کیلئے وہ ادارے بنائیں گے انہی کیلئے استعمال ہوں گے میں جس طرح ابھی ان صداد دہشتگردی کی جو خصوصی عدالتیں آپ ان کی بھی عادت بھی کر رہے ہیں وہ تو سیویلین عدالتیں لیکن وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ ایکچول دہشتگردی کی مقدمات سے زیادہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے منسلک قائدین خواتین نوجوانوں کے ٹرائل کر رہے ہیں آپ ایڈی سی کے عدالت چلے جائیں ایک زمانہ تھا آپ گھستے نہیں ہوں گے اس طرف کہ وہاں پہ صرف کالا دم جماعتوں کے لوگ ہوں گے اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے اب صرف سیاسی لوگ وہاں موجود ہیں آپ نے ٹیررزم کے جو قوانین ہیں سپیشل ان کا غلط استعمال کر کے ان عدالتوں کی جو مقصد تھا وہ بھی خراب کر دیا اچھا میں نے آپ کی سیاست کی طرف بھی آنا لیکن اس سے پہلے یہ جو بات چاہ رہی ہے کہ جی ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں تو یہ تو بائی لال وہ کریں گے تعداد بڑھائیں گے اور وہ اس کی سیدھی ایک دلیل دے رہے ہیں جو کہ مناسب بھی ہے کہ بھئی کیسز کی بڑی تعداد ہے چھوٹیاں ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ اس سے پاکستان تیری کی انصاف کو کیا پرابلم ہے ہمیں پرابلم اس چیز سے نہیں ہے کہ عدالت میں کسی میں اگر ججز بڑھانے کی ضرورت ہے تو اس کو بڑھائے جائے لیکن جس طرح اور جس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے ہمیں اس پہ اتراز سو رات کی تاریخی میں اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے اس خاص طور پر ایسے ٹائم کی اوپر جب وہ تو کئی ریویوز ان کے اور اپلیکیشنز جانی ہیں سوپریم کورٹ کی طرف یہ جا رہی ہیں انکلوڈنگ ہم ملٹری کیسز کی بات کر رہے ہیں الیکشن ٹریبینلز کی بات کر رہے ہیں مقصود نشستوں کی بات ہو رہی ہے تو ان معاملات میں لگتا ایسے ہے جیسے یہ جوڈیشل سٹیکنگ کی یہ بینچ فکسنگ کی کوشش کرنے کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بدنیتی لگتی ہے بالکل واضح بدنیتی لگتی دیکھیں جہاں تک کیسز کے التوا کا بات ہے اس وقت دو ملین کے قریب شاید پاکستان میں کیسز پینڈی ہیں ان دو ملین میں سے ایک وان پوئنٹ سری ملین یا اس سے زیادہ لور جوڈیشلی کے سامنے آپ پہلے ان کو تو سٹینثن کریں پھر ہائی کورٹ جو ہیں صوبوں کے کئی لاکھ ان کے سامنے ہیں پنجاب میں لہور ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ کیسز زیرہ التواں ہیں ساٹھ سیٹیں آپ نے سینکشنڈ ہیں بائی کانون ہائی کورٹ کے ججز کی پنجاب میں ان میں سے سو چوبیس خالی ہیں چوبیس کی سیٹیں خالی ہیں جن پہ ججز کو آنا ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں کتنی دیر سے یہ ہوگا یہ پچھلے دو سال سے شاید ایک جج نہیں ہائی کورٹ کا پنجاب میں بنایا گیا تو بات یہ ہے اگر آپ سیریس ہیں اس ایشو کے بارے میں تو جو سیٹیں کانون کے مطابق موجود ہیں یعنی کہ ساٹھ میں سے چوبیس کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے آپ پہلے ان کو فیل کرنے کے لیے تو کام کریں وہ جوڈیشری نے اگر نام دینے ہے جوڈیشری پہ میڈیا پہ کوئی بات تو کرے میرے جیسوں کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو بات کرتے بھی نہیں سنا اور آئی کورٹ میں بندے پہلے پورے کر لیں سندھ میں بھی آئے تھیں اس وقت چالیس میں سے دس یا گیارہ خالی ہیں تو آپ اور یہی معاملہ شاید دوسرے صوبوں میں ہوگا دوسرے صوبوں میں خیر سیٹیں بھی تھوڑی ہیں لیکن پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہائی کورٹ میں کیسز ہیں آپ ان سیٹوں کو فیل کریں لیکن میرے سیٹ سب اس میں یہ جو سپریم کورٹ کی سیٹس ہیں یہ تئیس کرنے جا رہے ہیں ججس سننے میں یہ آ رہا ہے سترہ پہلے موجود ہیں تو اس کا مطلب چھے کا اضافہ ہے مطلب یہ ساتھ کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ کا اضافہ ٹھیک ہے تو اگر ساتھ کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ایک اہلیت ہے اس کی پریکٹیس اتنی ہونی چاہیے وہ اس میار کا ہونا چاہیے وہ کسی پروسیجر کے تھروی آئے گا تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ کل پرویزر شید صاحب یا خواجہ صاحب رفیق جج ہوں گے سپریم کورٹ ہونا ایسے ہی چاہیے لیکن اور یہ کسی شو پہ میں بات کر رہا تھا تو دوسری پارٹی کے ممبر نے بات کی کہ جی یہ ایسی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے جو جج ہوں گے وہ اچھے جج ہی ہوں گے وہ ہی اوپر آئیں گے یا جس سینیورٹی میں ہوں گے تو میں واضح کر دوں قانون یہ نہیں کہتا سپریم کورٹ کے جج کی اہلیت کے لیے کہ آپ نے کسی جج کو ہی سپریم کورٹ کا جج لگانا ہے آپ پندنہ سال کی سٹیننگ کے سپریم کورٹ کے کسی وکیل کو بھی آپ سیدھا لگا سکتے ہیں سیدھا سپریم کورٹ کا جج لگانا ہے لگایا نہیں جاتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جہاں یہ کام کرنے پہ آئے ہیں یہ کل کو قانون سازی کر کے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں سو اپنے سے منسلک آپ کے ملک میں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن آپ کے ملک میں زیادہ تر وکیل کسی نہ کسی جماعت سے تعلق بھی رکھتے ہیں یا اپنی بار کی سیاست میں ایک سوچ رکھتے ہیں وکیل ہمارا نہیں کئی ممالک بنانے والے ہی وکیل تھے ان کے وزراء عظم بھی وکیل رہے ہیں وہ ابھی ریسن ٹائمز میں آپ ٹونی بلیر سے اوباما تک لے لیں کلنٹن لے لیں یہ سب وکیل ہی رہے ہیں ٹھیک سو وہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ خدشات یہی ہیں جس طرح جس بدنیتی سے یہ چل رہے ہیں کہ یہ ججوں کی تعداد بھی بڑھا دیں اور کل کو کہیں قانون پروائیڈ کرتا ہے تو جج بھی اسی لیے ایسے لوگ بن رہے ہیں تو یہ اس ساری چیز کو روکنا ضروری ہے بحث کریں قانون میں پارلمان میں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں آپ کی لاؤ اینڈ پارلمانی افیرز کی لاؤ اینڈ جسٹس کی کمیٹیز موجود ہیں ان میں پروپر ڈسکشن ہونی چاہیے ان معاملات کے اوپر پھر کریں لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ آپ پہلے پنجاب میں چوبیس ہائی کورٹ کی ججز کے اوپر کچھ کریں جو ویکنسیز ہیں سندھ میں جو دس کیارہ ویکنسیز ہیں آپ پہلے ان پر بات کریں پھر یہ ہے کہ جو آپ سپریم کورٹ کے ججز بنا دیں گے ان تعداد بڑھا دیں گے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک میں جو سپریئر کورٹ کے ججز ہیں وہ تاہیات اپنی تنخواہ جتنی پینچن لیتے ہیں ان کی بیوائیں بھی پینچن لیتے ہیں جتنی ان کی تنخواہ ہوتی اتنی ہی پینچن ہوتی ہیں اگر وہ کمیوٹ نہ کرائیں اس کا کوئی موڈل ہے تو اسی فیصد تک ہوگی یعنی کہ اگر آپ ریٹائر ہوئے ہیں ایک لاکھ کی تنخواہ پہ لیکن آج سے دس سال بعد جو اب ہے تنخواہ دس یا بارہ لاکھ ہے تو آپ کی پینچن بڑھ کے دس یا بارہ لاکھ ہو جائے گی یا اس کے قریب اسی فیصد ہو جائے گی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ خزانے پہ بھی ایک بوجھ ہوگا اس ٹائم میں اس لیے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے تھے یہ وقتی اپنی سرکار کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ملکی نقصان نہیں ہونا جائے اس کو آسان لفظوں میں اگر کریں اس بات کو ختم کریں کہ جو حکومتی بینچز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ججز کی تعداد بڑھا کے جتنے بھی یہ فیصلے ہیں کہ یہ پی ٹی آئے کے لوگ نو مہی والے یہ ملٹی کوٹس میں ان کا ٹرائل ہونا ہے نہیں ہونا مخصوص نشیستیں ان کو ملنی نہیں ملنی یعنی اس وقت سیاست اور حکومت ساری جو ہے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کے ساتھ منسلے کے ایک پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا دوسری یہ سوچتی ہے اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور یہ صرف خیال نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے حقیقت ہے یہ آپ اس وقت عام عوام میں کسی کو سڑک پہ روک کے جس کو پتا ہو کہ یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کریں ان سے پوچھ لیں گے تو عام عوام پاکستان کی یہی سمجھے گی اور یہی کہتی ہے ہم سے جہاں ہم لوگوں کو مل رہے ہیں چاہے اپنے ہلکے میں ملیں یا ویسے ملیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ججز کی تعداد اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان سرہ کی چیزوں میں آپ نہیں کر سکیں تو بات تو یہ ہے تو معاملات کو درست کی یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن لڑا اور گلانی یوسر روزہ گلانی صاحب کے ساتھ کتنا مارجن رہا آپ کا ایک سو چار ووٹوں کا ایک سو چار ووٹوں کا الیکشن کمیشن کے فارم سنتالیس کے مطابق ویسے تو میں نے چھہ ہزار سے اوپر ووٹوں سے اب میرے پاس جو فارم فورٹی فائی اوریجنل ہیں ان کے مطابق میری ان سے لیڈ ہے سبھی فارم آپ کے پاس موجود ہیں اس میں آپ جی چکے ہیں میں اس پر تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ سابق وزیراعظم کو اس طرح سے بلکے چلیں ابھی سرکاری بات تو یہ ہے کہ آپ ایک سو چار ووٹوں سے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چھہ ہزار ووٹوں سے جیتا ہوں اور میں الیکشن پیٹیشن داخل ہوئی گی اس میں ہم نے وہ فارم لگائے میں اور انہوں نے فارم فورٹی ایٹ ایک ہوتا ہے کنسولیڈیٹڈ ریزلٹ سارے فارم فورٹی فائیوز کا اس میں بھی انہوں نے ایک فارم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ اپنے فارم فورٹی فائیوز کے مطابق جو ہے وہ میرے چار سو کچھ ووٹ ان کے نام کے آگے لکھے ہیں ان کے دو سو کچھ ووٹ میرے آگے لکھے ہیں تو وہ تو وہ درست کی بھی کر دیں کمال یہ ہے کہ میں آروک کے پاس گیا اس نے درخواست مسترد کر دی میں ہائی کورٹ ملتان بینچ گیا انہوں نے کہا کہ جی درخواست مسترد کر کے کہ جی آپ الیکشن کمیشن جائیں الیکشن کمیشن نے لٹکایا جب تک ٹریبینل نہیں بن گے پھر کہ اب آپ ٹریبینل میں جائیں ٹریبینل میں چلے گئے ہیں نوٹسز ہو گئے ہیں اس کے بعد آگے کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ تب سے چل رہا ہے فروری سے فروری سے چل رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا نوٹس ہوئے میں بس نوٹس ہوئے میں گلانی صاحب کو بھی اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے کہانی ختم ہو جائے گی اور گلانی صاحب شاید کسی نے صحیح مشورہ دیا میں تو پہلے دن سے ہی کہا رہا تھا کہ سینٹ میں ہی رہیں لیکن یہ واپس سینٹ میں چلے گئے اور اللہ نے عزت دی ہے یہ چیئرمنٹ سینٹ بن گئے ہیں کیونکہ پارلیمان میں ہوتے تو یہ سیف تو کسی نہ کسی دن ہل جانی ہے کیونکہ دیکھیں اب سپریم کورٹ نے فیصلہ خود دیا جس پہ ہم ظاہرہ تنقیب بھی کر رہے ہیں کہ کن حالات میں وہ دیا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر فرق جو ہے وہ قانونی حد سے کم تھا امیدواروں کا اور انہوں نے ٹائملی اپلیکشن اپنے آروں کو دے دی تھی تو لازمی ہے کہ ریکاؤنٹ کر آئے دیں کیونکہ یہ بہت معمولی سا مارجن تھا میرا مارجن تو پاکستان میں آپ کی جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کا سب سے کم مارجن ہے سو ووٹوں کا تو اتنے بڑے ہلکشن کے الیکشن میں ہوتا ہے دس لاکھ کی آبادی کا ہلکہ ہے تو آپ ایک سو چار ووٹوں کی بات کر رہے ہیں غلطی جہاں ان سے فارم اٹھالیس سعی کمپائل نہیں ہو رہا آپ کے حال میں اور غلطیاں نہیں ہوں گی چیزوں کے اندر تو کیا ہوگا اگر آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پوچھ اپن ہو جائے تو ابھی تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوا وہاں سے ان کی بیٹے جیتے ہیں لیکن وہ الیکشن ہمارے کیس کی پینڈنسی میں ہوا ہے اور اس الیکشن پہ جو خدشات ہیں وہ ایک الگ بات ہے ویسے ہی روکا نہیں جا روک سکتا تھا اس وقت میں دیکھیں روکنے کی بات کوئی نہیں روکنے کے ہم چاہتے بھی نہیں تھے ہمارا تو یہ تھا کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں ان کے جو بھی کارنام ہیں اس کو مزید سامنے لے کے آئیں اور وہ ہی ہوا عوام کی عدالت نے پھر ووٹ نہیں کیا عوام کی عدالت نے ووٹ کیا ان کے میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں کہ جہاں بڑے گلانی صاحب کو جس لیڈیز پولنگ سٹیشن سے ایک سو چالیس ووٹ ملے وہاں پہ زمنی انتخاب میں جہاں اوورال ٹین اوٹ کم ہے اس پولنگ سٹیشن سے چودہ سو پچاس کے قریب ووٹ ملے ان کے بیٹے کو ایک ہی پولنگ دس گناہ زیادہ بیٹا ینگ ہے پاپولر ہو جائے بڑی بڑی بات ہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ والے بھی ریکڈ ہوئے ہیں بالکل ریکڈ ہیں ادھر تو دیکھیں ایک ایک ہمارے پولنگ ایجنٹ سٹیف پولنگ ایجنٹ جہاں ویزٹ کر رہے تھے دن بارہ بجے کسی پولنگ سٹیشن پہ چار سائنڈ فارم 45 آرڈی پڑے تھے کہیں کچھ اور تھا پہلے سے ووٹ ڈال چکے تھے جو بھی ساری چیزیں تھیں ظاہر ہے جو پھر کنسولیڈیشن ہوئی مجھے جانے نہیں دیا گیا میرے چیف پولنگ ایجنٹس کو جانے نہیں دیا گیا دوبارہ بیریرز لگا کے اور سڑک بند کر دی گئی میں نے وہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ کیا بقاعدہ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں چھیک ہے تو وہ سب کچھ کیا لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ نشیس میں جیتا ہوا ہوں یوسرہ اکلانی صاحب سے بھی جیتا تھا ان کے بیٹے سے بھی جیتا تھا لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا الیکشن بے مانی ہے جہاں تک کیونکہ جب پہلے الیکشن کی فیصلہ نہیں ہوئی وہ اس کی وجہ سے ہی لنکڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اللیگیالٹی پہ بیسٹ ہو تو سارا سپر سٹرکچر گر جاتا ہے جو غیر قانونی فیصلے سے اقدام سے جو چیز فلو کی ہو سب اللیگل ہیں تو جب ہماری پہلی چیز کا فیصلہ ہوگا تو باقی تو سارا ریت کا ڈھیر ہے پھر گر جائے گا ٹھیک ہے تو آج کل یہ گفتگو چل رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب چانسلر آکس فورڈ کے لیے الیکشن لڑے ہیں اب کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنی دینی انلسٹ ہو گیا آکس فورڈ نے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کتنے ووٹرز ہیں اس کے کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور واقعی عمران خان چانسلر بن سکتے ہیں آکس فورڈ کے یہ دیکھیں یہ ظاہر ہے صرف پاکستان کا نہیں ہماری امید سے زیادہ بن جا ہے میری بھی اتنی امید شروع میں نہیں تھی کہ اس کو اتنی کوئی اٹینشن ملے گی اس ایشو کو لیکن جو ہمارے حکومت کے مہربان دوست ہیں انہوں نے اس مدے کو اتنا اٹھایا ہے نیگیٹیبلی کہ الٹا اس کو مزید ہائلائٹ کر دیا گیا یہ تو ایک نارمل کورس میں بات ہوئی جس نے بھی سجیسٹ کیا خان صاحب دہامی بھر دی ان کا ایک گہرا تعلق ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ وہاں پہ وہ نہ صرف پڑے ہیں ان کی کرکٹ ٹین کے کیپٹن رہے ہیں وہ یونیورسٹی اپنی ویب پیجز پہ ان کو ایس وان اف دی موس فیمس الومنائے ظاہر کرتی ہے تو یہ سب باتیں موجود ہیں عمران خان صاحب دیکھیں ایک صرف سابق وزیراعظم نہیں ہے وہ انگلینڈ کی ایڈوکیشنل سٹرکچر کے اندر وہ ایک اور ان کا جو ڈیویزن کہہ لیں بریٹفرڈ وہاں کی یونیورسٹی آف بریٹفرڈ کے چانسلر رہے ہیں پہلے اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائس چانسلر اور چانسلر کے رول میں فرق ہوتا ہے وائس چانسلر جس طرح ہماری یہاں کی یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے معاملات چلاتے ہیں چانسلر تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پاکستان میں یونیورسٹی کی چانسلر گورنر اور صدر ہیں ایک ایک صوبے کا گورنر جو ہے وہ درجنوں یونیورسٹیز کا چانسلر ہے تو انگلینڈ میں ایسے نہیں ہوتا وہ اپنی زیادہ تر یونیورسٹیز کے چانسلر جو ہیں اگر وائل فیملی کی ممبر نہیں ہیں تو وہ یا اپوائنٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں اکسفرڈ میں اب معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ آن لائن الیکشن کا یہ کیا ہے اور جو الیکٹوریٹ ہے وہ ہے جو یونیورسٹی کے گریجویٹس رہ چکے ہیں جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے یونیورسٹی کا سٹاف ہے وہ الیکشن کے اندر ووٹ لینے کا حق رکھتا ہے چیک سو دھائی لاکھے قریب لوگ ہیں یہ سارے یہ سارے لیکن ڈیجیٹل الیکشن ہو رہا ہے تو انہوں نے موقع دیا کہ جی آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو آپ ریجسٹر کریں ووٹ ڈالنے کے لئے ووٹر کو ریجسٹر ہونا پہلے سو جس طرح پاکستان میں کسی الیکشن میں ریجسٹر ہونا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ دھائی لاکھ میں سے شاید لاکھ کے قریب پوری دنیا سے لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا جو ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں سو پھر یہ اکتوبر کے اند میں جا کے اس کے اوپر الیکشن ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی اپلیکشن دیئے ہیں کانڈیٹس نے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں سو یونیورسٹی الیکشن سے پہلے ان کانڈیٹس کی فائنل لسٹ چاری کرے گی کہ کون امیدوار کون ہے ممکنہ دور پر امیدوار کون ہو سکتے ہیں کچھ برطانوی صابق حضر آزم کے نام آ رہے تھے ابھی ابھی کون ہو سکتے ہیں یعنی یہ تو پتا چل گیا خان صاحب نے بتا دیا کہ جناب میں نے الیکشن لڑنا ہے دوسری طرف کوئی نامی گرامی لوگ کون ہیں دنیا کے پہلے خان صاحب کی اناؤنسمنٹ سے پہلے یہی بات آ رہی تھی کہ دو سابق برطانوی وزیر آزم جو ہیں وزیر آزم تریسہ میں جو خان صاحب کے آگے پیچھے ہی اکسپٹی انویورسٹی میں پڑھتے ہیں اور بارس جانسن کہ یہ الیکشن یا ان کو انکاریج کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑے لیکن ابھی تک کوئی کونفرمیشن نہیں آئی کہ وہ ایکشلی الیکشن لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے ہیں انہوں نے خود بھی نہیں دی خود بھی نہیں دی اسی طرح کچھ سابق وزیر جو رہے ہیں سیکٹریز جو رہے ہیں برطانوی حکومت کے اندر جن کا اس یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کے نام بھی سامنے آ رہے تھے لیکن میں نام نہیں لوں گا کوئی کونفرمیشن ہی نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں کہ اس سٹیچر کے لوگ ہوں گے بٹ اگر سابق برطانوی وزراء آزم الیکشن نہیں لڑتے تو پھر یقیناً ایک سابق وزیراعظم پاکستان کے طور پر نہیں خالی عمران خان صاحب کا آپ یاد رکھیں کہ برطانوی سوسائٹی میں بھی بہت بڑا سٹیچر ہے لیکن یہ ایک لاکھ ووٹل اس میں پاکستان سے تو نہیں اس میں تو بریٹش پتہ پوری دنیا میں گراجویٹس بیٹھے ہیں بلکل وہ تو ایفریکہ سے لے کے آسٹریلیا یو ایس یورپ پورے سے آکسفرٹ کا کمال ہی ہے کہ جی میرے جیسے پاکستان سے بھی ہوں گے خان صاحب جیسے ہمارے پاکستانیوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور ملالا یوسف زہی بھی بلاول صاحب بھی ووٹ کریں گے نیک قسم کے گراجویٹس ہیں اور بلکل اگر انہیں ریجسٹر کیا ہے تو ووٹ کریں گے اور میری ایک خواہش ہوگی کہ یہ سب نامور پاکستانی بھی جو ہیں وہ ایک پاکستانی کے لیے ووٹ کریں دیکھیں یہ ایک سیاست سے ہٹ کے بھی بات ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنر کی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور ایسے کئی لوگوں نے اگر آپ ٹویٹر بغیرہ پر فالو کریں کئی پڑے لکھے لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اس طرح کی چیز کیلئے تو کوئی بھی پاکستانی اور کھڑا ہو رہا تھا تو آپ کو ایز ایک قوم آپ کے ہزار گریجویٹ ہیں ووٹر ہیں کہ دو ہزار ہیں کہ پانچ ہزار ہیں آپ کو خود بھی ڈالنا چاہیے اور اپنے اردگرد جو آپ کے باقی دنیا کے دوست ہیں ان سے بھی ووٹ ڈالوانے چاہیے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اس کے امکانات کتنے ہیں کیا وہ ایک تو آپ نے کہا رہا ہے برطانی سوسائٹی میں وہ بہت پاپولر ہیں پھر ویسے ہی آج کل وہ جیل میں ہیں ان کی خبر آ رہی ہے اخبارات اس پر بات کر رہے ہیں پرپاگنڈا بھی ہو رہا ہے ہر قسم کا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یعنی آپ کے کوئی گروپس ہوں گے آپ کو پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں اکسفورٹ کے ان کا کیا ریکشن نزل آتا ہے اس سارے معاملے میں بالکل جی ہمارے الومنائے گروپس ظاہرے ریجن کے بھی ہوتے ہیں پھر میں میڈلیست ظاہرے میڈلیست کے کبھی میں حصہ ہوں پھر بزنس سکول کے ہیں باقی سوسائٹیز کے ہیں تو ہر سوسائٹی ہر جگہ شاید ایک بات یہ ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے لیکن دوسرے زیادہ کر رہے ہیں شیئر چیزے امران خان کے امران خان صاحب کے لیے اچھا دیکھیں اس وقت نون کینیڈیٹ ہی وہی ہیں اور ایک کیونکہ ریجسٹریشن کا پروسس ہے پہلے جب فیزیکل الیکشن ہوتا تھا اگر ہوا آکسپرڈ یونیویسٹی میں ابھی تو پچھلے چانسلر شاید بیس سال سے جو سابق گورنر تھے ہانگ کانگ کے اس سے بھی زیادہ عرصے سے چلے آ رہے تھے تو ایک جنریشن نے تو الیکشن کوئی دیکھا ہی نہیں ہے آکسپرڈ کے چانسلر تو اب اگر فیزیکل الیکشن ہو رہے ہوتے تو شاید زیادہ لوگ انٹریسٹ نہ لیتے بٹ آپ کیونکہ انگیجمنٹ ہے تو لوگ انٹریسٹ لے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جس طرح آپ نے کہا کیونکہ یہ اس وقت انکارسریٹڈ بھی ہیں ایک سیاسی قیدی ہیں سپورٹس کا اتنا بڑا نام ہے پھر وہی ایک گلوبل آئیکن ہے لوگوں کا انٹریسٹ ہے اور لوگ اس لیے شیئر کر رہے ہیں انکاریج کر رہے ہیں کہ جی آپ انکارسریٹڈ فارمر پاکستانی پرائم منسٹر ٹرکٹ گلوبل سٹار پھر شوکت خانم اور ان چیزوں کا بہت ظاہر ہے ان کی جو کاوشیں ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہے اور ذکر ہے سوسائٹی میں اچھا اور اگر یہ بن جاتے ہیں ہم تو کہیں گے اللہ کہے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایک تو تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے گا کہ جی چانسلر صاحب کو بھیجا جائے برطانیہ انہوں نے کسی تقریب میں شرکت کرنی کیا ایسا ہوگا ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جیتیں تو بلکل پاکستان کے لیے جس طرح عرشد ندیم کی جیت پہ ہم پوری قوم جس کو ان کی سپورٹس کی فیلڈ کا پتا تھا کہ نہیں پتا تھا ساری قوم نے اس کو سلوٹ کیا اور ہم خوش ہوئے ہیں تو بلکل ہم سب کے لیے میرے خیال میں میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے عمران خان صاحب کو تو ساروں کو خوش ہونا چاہیے اس کے اوپر ہماری پاکستان کی قدر ہوگی برطانوی سوسائٹی میں بھی ہوگی گلوبلی بھی ہوگی ٹھیک سو پہلی چیزی آگی دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے چانسلر کے جو رولز فنکشنز ہوتے ہیں جس طرح ایک چیز تو مزید ہائلائٹ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ایک دباؤ کی بات نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت ہے وہ آئے گی کہ آپ نے ایک سابق وزیراعظم کو ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کو آپ نے کن کیسز میں کس طرح کے حالات میں پچھلے ایک سال سے زیادہ آپ نے پابندے سلا سے لکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز اور یہ ساری ہیڈ لائن اب پھر آلمی ہو جائے گی آلمی ہو چکی ہے وہ میں نے کہا کہ جی کسی اور نے کیا کرنی تھی وہ تو اس نالائک حکومت کی اور ان کے مہربان دوست جو ہیں ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے وہ اپنا نیگٹیو پروپگینڈا کرنے کے چکر میں اس ایشو کو اتنا ہائلائٹ کر دیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ظاہر ہے پھر اس کے اوپر لوگ دیکھیں وہاں پہ کچھ تو ان کو میڈیا مل جائے گا جو کہ بالکل آزادانہ صاحب شاید نہیں کرتے سینسیشنل جرنلیزم کرتے ہیں کچھ پیپرز یا ویب سائٹ وہ تو کر لیں گے لیکن ان کی دیکھا داکھی جو زیادہ تر انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جو اسٹیبلش میڈیا ہے پھر وہ اس کا کاؤنٹر اس کا پروپر انیلیسز کرتا ہے آپ نے آپ کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی رہتی ہے جی جی تو کوئی اس موضوع پر بات ہوئی کوئی آخری مہینے میں یا کبھی میں آخری دفعہ ایک کیس جس میں میں انوالڈ ہوں میں ہیرنگ پہ گیا تھا تو بالکل ملاقات ہوئی اور ظاہر ہے اس بارے میں بھی بات ہوئی کچھ لوگ جو اور کیونکہ آپ خود بھی ووٹر بھی ہیں ساتھ موجود تھے بلکہ میں خان صاحب کے کالج سے ہوں کیبل کالج سے میں کیبل کالج چوز کیا عمران خان صاحب کی وجہ سے میری چھوٹی بہن وہاں سے پی ایش ڈی کر رہی ہے اسی کالج سے اور علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ بھی کیبل کالج سے تو وہ خان صاحب نے یہ کہا بلکہ بتایا دوسروں کو کہ تیمور میرے کالج سے ہے تو کیا سیچویشن ہے اور اب فیصلہ لے لیا ہے اس دن فیصلہ بھی لیا تھا کرنے کا تو بالکل لیکن ان کی کوئی ہائے پرائیورٹی ایشو نہیں تھا ان کا یہ تھا کہ آئیڈیا ہے اچھا آئیڈیا ہے میں بریٹفرڈ کا پہلے رہا ہوں میں نمل کا ہوں میرا انٹرسٹ ہے ان چیزوں کے اندر تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی کہ میں اپنی یونیورسٹی آکسپرڈ یونیورسٹی کا چانسلر مانگیا جنمن ایک خوشی کی بات تھی تو اس میں انہوں نے بالکل کہا کہ جی بالکل کرنا چاہیے لیکن کوئی انہوں نے وہ نہیں کہا کہ بس اب جا کے صرف یہی کیمپین کرو وہ کرو عمران خان صاحب اس معاملے میں ریلیکس تھے اب آپ یہ سارے کیسیز اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنے کیسیز ہیں عمران خان کے سامنے اس میں سے اگر قانونی راستہ بھی کوئی نکلے تو کتنی دیر میں عمران خان کی کوئی رہائی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے دیکھیں رہائی تو ان کی دنوں یا ہفتوں میں قانونی تحرپے ہو جانی چاہیے وہ تو اس لیے کہ اگر بیلز یہ وقت پہ لگا دیں تو بیلز ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے کیا کیسیز ہیں دیکھیں آپ یہ بات کریں کسی گھڑی کی قیمت کا کسی تحفے کا توشہ خانہ کا یہ سارے سابق وزراء آزم کو کھول لیں تو یہ کوئی بات ہے کوئی بڑی کوئی آپ نے چیز زامنے نہیں لے کے آئے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کیس ہیں آپ بالکل چلائیں خان صاحب پہ بھی چلائیں دوسروں پہ بھی چلائیں جو پہلے رہے ہیں ان کے کیسز آپ نے دبا کے رکھے میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی فلائٹ رسٹ نہیں ہے وہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے وہ جیل جانے سے پہلے بھی عدالتوں میں ہی روز جا رہے تھے آگے بھی جانا پڑے گا تو جائیں گے اور میرٹ پہ کیسز انشاءاللہ ختم ہوں گے بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا لگا آپ تشریف لائے اور مختلف موضوعات پہ آپ کی گفتبو بڑی اچھی لگی آپ کو یہ گفتبو کیسی لگی اچھی لگی بری لگی اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے میزمان فرق خودائج کے جاتے دیجئے اللہ لین کے بعد